ہیلو مرشکار میں اس سمع آپ کو ستار کے بارے میں کچھ جانکاریاں پرستت کر رہا ہوں یہ آپ کے سامنے ایک ستار انسٹرومنٹ ان کے ستار بادیتر ہے اب آپ سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ بھارت کے شاستی سنگیت میں راگوں حالی گانے بیانے کے ساتھ سنگت کرنے کے لئے اتوار آغداری پرستت کرنے کے لئے یہ پریوک کی آتا ہے اس کے اتحاس کے بارے میں اس پرکار ہے کہ چونزمی شتامدی کے لغمہ اراؤدین خیب جی کے دروار میں ایک پھنکار بھگا کرتے تھے جن کا نام امیر خصوص امیر خصوص نے اس وادی جنتر کا عوشتار کیا ویسے تو پرانے سامنے میں ہمارے بھارت برش میں بہت سے وادی جنتر بھرمین پرکار کی بینائیں بغیرہ کا پرچلتا اس میں کچھ وینا اس پرکار ہیں درطاترے وینا، روتر وینا، سرسدی وینا یہ کیا دیکھ انیک پرکار کی ویناوں کا پرچلن تھا انہوں نے انہی بینوں میں سے کسی مدھمالی بینہ کو لے کر تو اس میں تین تار تین تار کا جسے فارسی سبد میں سہ سہ کارت تین تار تین تار لگا کر اس نے انہوں نے پریوک شروع کیا اور آگے چل کر دھیرے دھیرے عوشتہ انسال تار بڑھتے گئے اور اس کا یہ اگنے کروپ جو آپ کے سامنے ہے اب کے بیدوانوں کا مادر تو یہ بھی ہے کہ پرشیہ سے یہ ان کے لوگ سنگیت میں سہ کارتا پریوک شروع ہوتا تھا اور پرشیہ کے لوگ گیتوں میں اس مادرین کو پریوک کرتے تھے اور ایک اور مادر بھی ہے کہ گریگ اور عرب دونوں کے سنگیوں اسے اس ستار کا وشتہ دیں ایک خیر جو بھی ہے بہت سے مادر مادر ہیں لیکن آئیتہ کا کسی بھی ان مطمہ میں تھوست ثبوت نہیں پیش ہوئے پھر بھی چودمی شتابی میں امیر خسرو کو دیکھا اس ستار کا پرچن تو اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ستار میں اب یہ بھاگ ہے ستار کی اوپر بھارا بھاگ اس میں کھونٹیاں ہیں ایک دو 3 4 5 6 تار یعنی بڑی کھونٹیاں ان کھونٹیوں کے ساتھ تاریں بندی رہتی ہیں جس کو گھومانے سے یعنی کہ گھڑی کی بریت دشا میں گھومانے سے تار کو کسا جاتا ہے اور اور گھڑی کے سوئیوں کے مطابق جس دشا میں سوئی چلتی ہیں جس کے مطابق گھومانے سے ساتھ دھیلا ہوتا ہے اب یہ مین کھونٹی اس کے ساتھ باج کا تار ڈگاتے ہیں دوسری کھونٹی کے ساتھ جوڑے کا تار جو کہ پیتل کا اور تیسری کھونٹی کے ساتھ بھی ایک جوڑے کا تار دیتا ہے دوسرا اور چوتھی کھونٹی کے ساتھ گندھار پنچم مدھیم جیسا بھی جیسا بھی راگوز کے مطابق ملا سکتے ہیں تو خوانچمی کھونٹی کے ساتھ خڑج پنچم جیسے پندرہ شنگ جیبیارہ اس طرح میں پریوہ ہوتا ہے اکثر کے کھونٹیوں میں آٹھ کھونٹیوں بھی ہوتی ہیں یعنی کہ آحمہ تار بھی لگایا جاتا ہے ساتھ کھونٹیوں 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 کھونٹی یہ کھونٹی چھٹی کھونٹی اس میں چکاری کا تار یعنی کہ جسے پپیے کا تار بھی بھولتے ہیں جس کو ہم ہارمونیم یا کوئی سور ملانے والا جن پر ہو اس کے ساتھ اس کے مدھی ساتھ کے ساتھ ملاتے ہیں اب یہ ساتھ کھونٹی ہے ساتھ کھونٹی میں تار شڑی یعنی کہ تار سات تک جاتے سارے گامہ پازہ نیسہ تار سات انجھے ساتھ کے ساتھ وہ اس کے ساتھ ملائے جاتا ہے اچھا اب یہ ساتوں تار جو ہیں وہ ایک گرج گرج یا اسے جواری بھی کہا جاتا ہے یا کوئی گھوڑی بھی گھوڑتے ہیں تو اس کے اوپر سے گجرتی ہوئی تاریں ساری اس کیل یعنی کہنے گھوڑ یا موگرا گھوڑتے ہیں اس کے ساتھ نگائی جاتے ہیں اب تاروں کو کسنے سے سور اونچا ہوتا ہے اور ڈھیلا کرنے سے سور نیچا ہوتا ہے جیسے اونچے کا مطلب ہے تاریں کار ری کار ما پائے جھائے مون تاریں تو مددہ سا سے اونچہ ڈبل ڈبلہ، وہ تار سا ہے اسی طرح سا سے اونچہ ری، ری سے اونچہ گا، گان سے اونچہ ما، کرمشا ہوا، دھا، نم اور سا یہ اونچے اونچوں ہوا اس میں ایسے ہوتا کہ تار کی جو لمبائی ہے وہ کم ہوتی جاتی ہے اور سور کی فریقوینسی جو ہے اندورن سانکھیا بڑھنے کے کارنا جو ہے سور کی انچائی جیسے موٹے سور سے پتلے سکتی پر جانتے انچائی اور مجھے سور سے نیچی آنا جیسے سانی دھارپا پا اس کے بعد منتر ماں اور سان تو آج کے لیے آگے جاتے ہیں بھرنے بار پھر اگری ملاقات کے لیے موسیقی موسیقی